ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبائیں اتر پردیش کے چناؤں میں اویسی کی انٹری ہونے والی ہے یو پی میں بھی اویسی نے اپنی زمین تیار کرنا شروع کر دی ہے یو پی کے لیے اویسی نے ایم پس ڈی فیکٹر کو آزمانے کا پلان بنایا ہے ایم مطلب مسلم اور ڈی مطلب دلت لیکن یوگی نے بھی پہلے ہی دلت اور پچھڑے مطلب داتاؤں کو جوڑ کر جیت کی رونیتی بنانی شروع کر دی ہے اب اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے دیکھئے یہ ہماری سپیشل رپورٹ یو پی جیتنے کے لیے یوگی کی تیاری شروع ہو چکی ہے لکھ نوو واپس لوٹتے ہی یوگی آدیتینات نے سب سے پہلے وپکش کے سب سے بڑے مددے کو ٹارگٹ کیا یہ مددہ ہے بے روزگاری یوگی آدیتینات نے اپنے چار سالوں کا ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا کہ چار سالوں میں کس کو کتنی نوکریوں اور روزگار ملا ہے چار سال میں چار لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ملی دوہزار اکیس کے اند تک کل پانچ لاک لوگوں کو سرکاری نوکریوں مل جائیں گی یوپی میں ایک لاکھ سے زیادہ مہیلاؤں کو سرکاری نوکری ملی منرے گا کے ذریعے ایک کروڑ پچاس لاکھ شرمیکوں کو روزگار ملا سٹارٹ اپ سے پانچ لاکھ یواؤں کو روزگار ملا اور دیوگے کے کائیوں سے تین لاکھ سے زیادہ یواؤں کو روزگار ملا اوڈی پی ڈی یعنی ون ڈسٹیک ون پروڈک کے مادہم سے پچیس لاکھ لوگوں کو روزگار ملا پچاس لاکھ سے زیادہ لگوں ادیوگوں سے ایک کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو روزگار ملا یوگی سرکار کی نئی ادیوگ نیتی سے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملا چالیس لاکھ سے زیادہ کامگاروں کو اسکل میپنگ کے بعد روزگار ملا شاپنگ ویب سائٹ سے پینس سٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملا نویڈا میں سٹیٹ ڈیٹا سینٹر کی استحفنہ ہونے والی ہے جس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملنے والا ہے یوپی کے مکمندری یوگی آدھتنات نے روزگار پر اپنا ریزلٹ پہلے سے ہی ڈیکلیئر کر دیا ہے کیونکہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ دو ہزار بائیس کے چناؤں میں وپکش بیروزگاری کو سب سے بڑا مدہ بنانے کی فیراک میں ہے یہی وجہ ہے کہ اس مدے کی شروعات سے پہلے ہی مکمندری یوگی آدھتنات نے اس مدے کا کاؤنٹر کر دیا ہے یوگی کو لے کر آج کل سوشل میڈیا پر کئی طرح کی چرچائیں ہیں ٹھیک کسی طرح یوپی کو چار ٹکڑوں میں باٹنے کی نیوز چلائی جا رہی ہے ایسی نیوز فیلائی جا رہی تھی کہ یوگی کو کمزور کرنے کے لیے یوپی کو چار حصوں میں بانٹ دیا جائے گا لیکن اس نیوز کو یوپی سرکار کے سوچنا ویواغ نے فیکٹ چیک میں خارج کر دیا یعنی یوپی کے بٹوارے کی خبریں غلط ہیں اور یوپی چناؤں میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تیاری صرف یوگی ہی نہیں بلکہ اویسی بھی کر رہے ہیں اسدودین اویسی یوپی میں سو سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اسدودین اویسی نے پورو منتری اوم پرکاش راجبھر سے بھی ہاتھ پلا لیا ہے اوم پرکاش راجبھر نے بھاگیداری سنکلپ مورچہ بنایا ہے بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں کل نو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ایک ووٹ بیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اوم پرکاش راجبھر ہے جو اویسی کے لیے یوپی میں زمین تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں آخر کون ہے یہ اوم پرکاش راجبھر اوم پرکاش راجبھر سوہیل دیوں بھارتی سماج پارٹی کے ادھیکش ہیں 2017 کا ویدھان سمہ چناؤں اوم پرکاش راجبھر نے بیجے پی کے ساتھ مل کر لڑا تھا اوم پرکاش راجبھر یوپی سرکار میں منتری بھی بنایا گئے لیکن مقبیدوں کے چلتے راجبھر اسطیفہ دے کر بیجے پی گڑ بندھن سے الگ ہو گئے سوٹروں کی مانے تو خبر یہ بھی ہے کہ بیجے پی اوم پرکاش راجبھر کی پارٹی سوہیل دیوں بھارتی سماج پارٹی کو دوبارہ بیجے پی گڑ بندھن کے تلے لانا چاہتی ہے لیکن راجبھر بیجے پی کی ساتھ جانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے یہ پوری طرح تھک گئے جانتے ہیں ہم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے راج سبھا بنایا انہوں نے ہم کو ختم کرنے کے لیے کائیبنیٹ منتری بنا کر کے خوب دور آیا ہم کو ختم کرنے کے لیے بیدھائک بنایا ہم کو ختم کرنے کے لیے امیساہ جی کم سے کم درزنو رہی لیکی ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے یوگی جی خوب یڑی چوٹی لگائے لکھناو بلا کر کے لوگوں سے ملنا چاروں طرف انہوں نے پوری کوشش کر کے تھک گئے تب ان کو ہو گیا ہے کہ اومپرکاس کو کیسے پکڑا جائے ہم جانتے ہیں کہ دلی کا راستہ لکھناو سے ہو کے جاتا ہے تو لکھناو کا بھی راستہ جس کو پکڑنا ہے تب بینا اومپرکاس راجبھر کے راستہ نہیں ملے گا لکھناو کی کورسی نہیں ملے گی ہیتراباد کے عویسی نے اومپرکاس راجبھر کے ساتھ مل کر یوپی میں اپنی پارٹی کی بسات بیچانی شروع بھی کر دی ہے یوپی کے ہر زلے میں اس وقت اے آئی ایم آئی ایم کا ادھیکش نیوکت ہے اومپرکاس پہلے بھی یوپی میں چناؤ لڑنے کا پریوک کر چکے ہیں اور انہیں چھوٹی چھوٹی سفلتائیں بھی مل رہی ہیں حال ہی میں اترپردیش کے زلہ پنچایت چناؤ میں اومپرکاس کی پارٹی نے اٹھتر اومدوار اتھارے تھے اومپرکاس کی پارٹی کے چوبیس پرتیشی زلہ پنچایت کا چناؤ جیت گئے تھے اومپرکاس کی پارٹی نے فیروز آباد میں گیارہ سیٹیں آزمگار میں تین سیٹیں سمبھل، امروحہ، میرٹ اور باگپت میں دو دو سیٹیں اور گازیاباد، کانپور، بجنور، الہاباد اور سیتاپور میں ایک ایک سیٹ پر جیت حاصل کیے اے آئی ایم آئی ایم سال دوہزار سترہ کی یوپی ویدان سبھا چناؤ میں 38 سیٹوں پر چناؤ لڑی تھی لیکن ایک بھی سیٹ نے جیت سکی تھی اومپرکاس کی پارٹی کو شونے دشملہ دو چار فیزدی کا ووٹ شیئر ملا آساسو دن اومپرکاس کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کی بھومی کا اتھار پردیش کے چناؤ میں بے حد مہتپور ہو جاتی ہے کیونکہ اے آئی ایم آئی ایم جب بھی اتھار پردیش میں چناؤ لڑے گی تو اس کی سب سے زبردست تکر ہوگی سماجبادی پارٹی سے کیونکہ سماجبادی پارٹی اور او ایسی کا نشانہ مسلم ووٹ ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیوں میں آنے والے چناؤ میں زبردست تکر دیشنے کو مل سکتی ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو پہلے یوپی میں مسلم ووٹ کے صرف تین دعوے دار تھے ایس پی بی ایس پی اور کانگریس پارٹی لیکن اب مسلم ووٹ کے چار دعوے دار ہیں کیونکہ اب او ایسی بھی یوپی کے چناؤی میدان میں کود گئے ہیں اگر ہم یوپی کے سال 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے نتیجوں پر گوھر کریں تو یوپی کے کل اسی سیٹوں میں سے صرف چھے مسلم سانسٹ بن پائے تھے اور ان میں سے پانچ ایسے ہیں جو مسلم بہول علاقوں سے کھڑے ہو کر جیت پائے امروحہ سے کوہر دانش علی سانسٹ بنے امروحہ میں قریب اکتالیس فیزدی مسلم ووٹ ہے سہارن پور سے حاضی فضل رحمان سانسٹ بنے یہاں قریب بیالیس پرتیشت مسلم ووٹ ہے رام پور سے محمد آزم خان سانسٹ بنے یہاں قریب اکیاون پرتیشت مسلم ووٹ ہے مراد آباد سے ایچ ٹی حزن سانسٹ بنے یہاں قریب سیتالیس پرتیشت مسلم ووٹ ہے سنبھل سے شفیق الرحمان برک سانسٹ بنے یہاں قریب اٹھتہ پرتیشت مسلم ووٹ ہے اور ویسی بھی ان مسلم بہول علاقوں میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں دوسری طرف بی جے پی یو پی کے چناؤں میں جاتی سمیگران کو دیکھ کر کے اپنی طرف لانے کی بھرپور کوشش کرنے میں جڑ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹے اور چھتری دل کے نیتاؤں سے میل ملاقاتوں کا دور لگاتار جاری ہے جو لوکل لیول پر اپنے مددوں کے ساتھ بڑا ایمپیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی لئے گری منترے امیت شاہ بھی یو پی میں پوری طرح سے ایکٹیب ہو چکے ہیں آمیت شاہ یو پی میں کورنیوں پر پربھاؤ کرنے والی اپنا دل کی لیڈر انوپریہ پٹیل سے ملاقات کر چکے ہیں آمیت شاہ گورکپور سے بی جے پی کے ساتھ سنجن نشاد سے ملاقات کر چکے ہیں جن کی گورکپور میں نشاد ووٹروں پر اچھی پکڑ ہے یعنی یو پی میں کاسٹ پولیٹکس کا بہت بڑا مایکرو لیول مینجمنٹ شروع ہو چکا ہے چھوٹے دل چھتری دل کی کتنی بھومکا رہنے والی ازبال دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سہیوگیوں کا ہمیشہ خیال بھی رکھا ہے اور ان کا سممان بھی کیا ہے اور سایت اس لیے اگر آپ سروع سے آدھ تک دیکھیں بھارتی راجنیت میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ 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 آٹھ 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 آ انیس انیس دلوں نے ملکے پتتس سال کے سرکار چلائی ہے اتر پردیس پہ بھی ہمارے ساتھ پہ نشات پارٹی اور اپنا دل ہیں کافی سمیں سے ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں کئی چناؤں ملکے ساتھ پہ لڑائے سوہابک سوہیوگی کے روپے ہمارے ہیں اور ہم ان کے ساتھ چناؤں پہلے بھی لڑے ہیں ورطبانو ہی لڑ رہے ہیں سب کا سہیوگ ہم کو ملتا ہے ہماری شکتی اور بڑھتی ہے تو اس پہ کسی کو اتراج کیا ہونا چاہے جو گاؤں میں کھیتی کر رہے ہوں گے اب رام شکل راجبھرے سے لوگوں کو دیکھ ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں میں وہ اناج کاٹنے گئے ہیں ان کو سمیں ملتا ہے کہ آپ راجسہبہ کے صدر سے بن گئے ہیں اس بگاہ سے چھوٹے سے کار کرتا ہے کبھی ہم خیال لگتے ہیں اور ہر جاتی کا خیال لگتے ہیں تو یہ جاتی وادی ویوستہ کے آدھار پر نہیں کریا اور کرم کے آدھار پر سب کو ملا کے چلنے کی جو پرورتی ہے وہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی مجبوتی ہے اور اس مجبوتی کے آدھار پر ہم کام کرتے ہیں اور شفل ہوتے ہیں نشاد ووٹروں کو سادنے کے لیے بیجے پی نے جے پرکاش نشاد کو راجسہبہ سے پرتیاشی بنایا ہے جے پرکاش نشاد کو دو سال پہلے یوگی عدیت تناتھ بیجے پی میں لے کر آئے تھے یوپی کی 138 ویدان سبہ سیٹوں پر نشاد ووٹروں کا پربھاو منا جاتا ہے مثال کے لیے گورکپور کی نو ویدان سبہ سیٹوں پر 6 لاچ سے زیادہ نشاد ووٹر ہیں ساماجی نیائی سمیتی کی ریپورٹ راجنا جی جب مکہ منتری تھے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی ریپورٹ آ کر کے رکھی ہوئی ہے لاغو کرنے کا سمیت تب تک وہ کرسی چلی گئی اس ریپورٹ کو لاغو کر دیجئے تو انہوں نے کہا کہ سرکار بنتے ہی 6 مہینے میں ہم لاغو کرتے ہیں ہم کو بھی لگا کہ جو نائی ہے گونڈ ہے پال ہے پرجاپتی ہے بند ہے کیوٹ ہے ملہ ہے راجبھر ہے چوہان ہے ارکبنسی ہے باری ہے بنجارہ ہے ان کا بھی بھاگے کھولے گا ایسی امید ہم کو لگی امیس ساجی نے ساماجی کی نیائی سمیتی ریپورٹ پر ساپ ساپ مجھ سے کہہ دیا کہ یہ لاغو نہیں ہوگا ہم نے کہا کیوں کہیں کہ یادو نراج ہو جائے گا ہم کہے تو یادو آپ کو اپنے وعدہ کیوں کیا کیوں کیا کہ چونام یہ سب چلتا ہے ہم کہے سچھا کہیں جیسے چلنا ہے چلنے تو آپ راجنیت کرو منتری بن گئے ہو امیلے بن گئے ہو اب راجنیت کرو اور زیادہ اوچھلکود نہ کرو ہم کہے دیکھئے ہم یہاں آپ کے ہاں منتری بننے کے لئے نہیں آئے ہم جو گریبوں کے مول ادھکار ہیں اس کو ہم لینے کے لئے پاس آئے ہیں تو جب یہ تمام طرح کی باتیں وہ کرنے لگے تو کافی ہمارے ان کی نوک جھوک ہو گئی جب لاغو کرنے کی بات آئی تو ہمیں ساجی نے یہ بات کہا تو پھر میں ہم نے کہا کہ تب آپ کے ساتھ رہنے لائک میں نہیں ہوں میں چھوڑ دیا جتن پرساد کو بھی بی جے پی میں لانے کی یوجنات جاتی ہے سمی کر ان کو ساتھنے کی کوشش ہے دراصل یو پی میں جتن پرساد ہی وہ چہرہ تھے جو برامبھر منچ اور برامبھر سنگٹن بنا کر یوگی کے خلاف ماحول بنا رہے تھے لیکن بی جے پی جتن پرساد کو ہی توڑ کر بی جے پی میں لے آئی تاکہ برامبھروں کی ناراضگی والا کوئی مددہ اگر ہے بھی تو ختم ہو جائے سب کا یہ کہہ رہا ہے کہ برامبھر پولیٹکس کو لے کر کے چونکہ دنٹ ہوا تھا اس وجہ سے اس دنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیمج کنٹرول کرنے کے لیے جتن پرساد کی واپسی کرائے گئی جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں برامبھر سماس سے بڑے بڑے نیت آتے ہیں آپ خود بھی ان میں سے ایک ہے دیکھیں لوگ مدھیا پرچار کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو دشپچاریت کر دیں گے اس میں وہ سفل نہیں ہوگے پچھلے بار بھی اس پرکار کی تمام چرچاؤں کو لوگوں نے کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو کسی کی بھاونا کو آہت پہنچے سبھی جاتی سبھی ورگ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے ہمارا ہے کہ ہر بیکتی کو آرکھن کا چھوٹی چھوٹی جاتی چاہے انسوچیت ورگ ہے چاہے پچھڑا ورگ ہے چاہے آتی پچھڑا ورگ ہے ان کو ملے ویسے سوڑن کو بھی ملے جو ہم نے آرکھن کا جو لائے ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ لائے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے یوپی کا چناؤ اگلے لوگ سبھا چناؤ کا سیمی فائنل مانا جاتا ہے اس لیے اس چناؤ میں جنگ بہت زوردار ہونے والی ہے ہائی ام سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ